اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ مطلب بجلی کا بل میں نے بتایا ہے تین سو یونٹ ہر شہری کے لئے انہوں نے فری کی ہیں جی میں گیا ہوں ادھر انڈیا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بلکل ایسی گیا ہے تین سو یونٹ فری ہیں وہاں پہ کوئی قتلوگارت نہیں سر کب گئے آپ میں تقریباً آٹھ ماہ پہلے گیا تھا کس سلسلہ میں سر بیسی وزٹ کے لئے اچھا ویزا مل گیا آپ کو ہاں جی مل گیا تھا کون سی سٹی گئے تھے وہاں پہ دہلی میں جی فیملی کے ساتھ یا اکیلے فرینڈز کے ساتھ گئے تھے وہاں کے حالات پاکستان سے بہت ہی اچھی ہیں سر آٹھ مہینے پہلے گئے ہیں آپ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح دیں گے بلکل مجھے یہ بتائیں کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کے رہنے والے لوگوں میں ادھر کے لائف سٹیل میں ادھر کی روڈز وغیرہ اور وہاں پہ آپ نے کیا چینج فیل کیا زمین اور سمان کا فرق ہے یہاں پہ ایسے ہی ہے کوئی چیز بھی لے لیں پاکستان سے بہت سستی ہے وہاں پہ گاڑی لے لیں یہاں پہ گاڑی لے لیں وہاں پہ مہران جو ہے وہ سٹھ تین لاکھ روے کی ہے یہاں پہ چوبیس لاکھ روے کی ہے آلٹو جی ایسے ہی ہے سر مجھے یہ بتائیں جو بھارت میں وزڈ تھا اپنا وہ کتنے دنوں کا تھا ٹھوٹل تک بین ٹونٹی بیس دن کا بیس دن آپ وہاں پہ رہے کون سے ہوتل میں وہاں فرینڈزی تھے انڈیا میں بنے ہوئے ان کے پاس رہے تھے دیلی میں وہاں پہ بھی رہے جو یہاں بتا رہے ہیں مسلمان اور ان کا اتنا فرق وہاں پہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا روڑ جو سڑکیں ہیں وہ بہت ہی نیڈ گلین ہیں ان سے پاکستان سے وہاں پہ پاکستان سے وہاں پہ مہگائی اتنی نہیں ہے جزنی پاکستان میں گئی نہیں ہے وہاں پہ نہیں افغانستان میں نہیں ہے یہ چھوڑ دیں جتنی پاکستان میں ہیں شالی اگ وہاں پہ دیکھنے میں نظر آئی بھارت کے لوگوں میں بلکل آئی ہے بلکل ہے وہاں پہ انڈیا میں بھارت میں بہت پاکستان سے بہت بہتر ہے نہیں ایسی فیل تو نہیں تھی کہ آپ کو لگ رہا ہو میں یورپ میں پھر رہا ہوں بھارت کو دیکھیں ہمیں کچھ نصیت کرنے چاہیے یار کہ ہمارا ہمسائیہ ملک ہے اور وہ ترقی کیا ساتھ ہے ہم لوگ کیوں نہیں ترقی کر ساتھ ہیں اب تقریب مجبور ہوگی دنیا آٹ آف کنٹری جانے کے لیے میرے بیٹرے خود کیا ہے ابیری سینٹری کیا ہے بی ایس انجنئنگ کی ہے سپیری کالیسی کی ہے وہ بھی اس وقت ایسے ہیں جیسے نا ایک مزدور کام کر رہا ہے ملے ٹریکٹر میں کام کر رہا ہے اس وقت اس کی پچھے زار پر ہیں اب آپ خود انزال لگانے جس بچے نے کوئی ساتھ ساتھ سٹڈی کی ہو بی ایس انجنئنگ کی ہو اس کو یہ پچھے بیس بائیزار پر سور کرتی ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد اکرمہ اتاری ہے کیا کرتے ہیں سر آپ میں جاپ کرتا ہوں بائنگ ہو سا ہے ٹیکسٹائل کے برکت مارکیٹ میں سر مجھے یہ بتائیں حالات کیسے جارہے ہیں لائف کیسی جارہی ہے زندگی کیسی گزر رہی ہے پاکستان کے اندر سر حالات بہت ہی ہو گئے ہیں جینا مشکل ہو گئے ہیں میں تین بچے ہیں وہ سارے سٹڈی کر رہے ہیں اور جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے بہت مشکل ہو رہا ہے میں ایک آفیس میں جاپ بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ میں پار ٹائم صبح ساتھ بے نکلتا ہوں گر سے دس بے کا ٹائم صبح اوبر جاتا ہوں گر اور شام کو چھے بے چھٹی ہوتی ہے تب جا کے تھوڑا باتا گزارہ ہو رہا مشکل بہت زیادہ ہو رہی ہے دو دو نوکریاں کرنے پڑ رہی ہیں فیملی کو پالنے کے لئے ہیں اور پھر بھی مطلب ہینڈ ٹو ماؤت ہیں ہینڈ ٹو ماؤت میں تقریبا رات کو گیارہ پہنچتا ہوں شادرہ پہنچتا ہوں اتنا خطرناک علاقہ ہے لیکن اس کے لئے نہ پتہ کیا کریں مجبوری ہے حالات کا جو یہ کام نہیں کریں گے تو کیسے سروائی کریں اس طرف جا رہے ہیں یہ ملکی حالات کیا حالات کیسے حالات ہو گئے ہیں سر میں ٹیک سٹائل ٹیک سٹائل ساری بند ہو گئی ہے لوگ مجبور ہو چکے ہیں ٹیک سٹائل مجبور ہو گئے ہیں ساؤت ایشین کنٹریز کی اگر میں بات کروں ہمارا پڑوسی کنٹری میں امریکہ کی آپ سے بات نہیں کروں گا میں کوئی آپ سے کینیڈا کی بات نہیں کروں گا میں بھارت کی آپ سے بات کروں گا وہ اس ٹائم تقریبا چھبیس ممالک کے ساتھ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کتنا آگے نکل گئے ہیں کیسا بھارت کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے سر دیکھیں جہاں پہ ملکی حالات ٹھیک ہوں گے وہ ملک بہتر ہوگا اس وقت جو موجودہ صورتہ نظر آ رہی ہے پاکستان میں نہ تو کوئی پراپر کوئی وزیراعظم مل رہا ہے کوئی صدر وغیرہ مل رہا ہے ہر ایک دوسرے کی ٹانک کھینجنے پر لگا ہوتا ہے اور جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس میں لے جوں میں بھر لوں اپنے آپ کو سب یہ میں لے بھارت کتنا آگے نکل گئے کیا لگتا ہے بھارت کو دیکھ کے بھارت کو دیکھ کے ہمیں کچھ نصیت کرنے چاہیے ہمارا ہمسائے ملک ہے اور وہ ترقی کیا ساتھ ہم لوگ کیوں نہیں ترقی کر سہتے ہیں اب تکرم مجبور ہوگی دنیا آڈ آف کنٹری جانے کے لیے میرے بیٹر خود کیا ہے بیری سینٹری کیا ہے بیس انجنرین کی ہے سپیری کالیسی کی ہے وہ بھی اس وقت ایسے ہیں جیسے ایک مزدور کام کر رہا ہے میلے ٹریکٹر میں کام کر رہا ہے اس وقت اس کی پچھے زار پر ہیں اب آپ خود انزال لگا لیں جس بچے نے کوئی ساتھ سا سٹڈی کی ہو بیس انجنرین کی ہو اس کو یہ پچھے بیس بیس بائیز زار پر سور کرتی ہیں اب وہ بھی میں بھی اس کوشش کر رہوں کہ میں بھی آ رہا بیٹا بھی آٹو کانٹری چلو یہاں پہ پاکستانی محلات میں ٹھیک نہیں ہے تو یہ صورت آلو اتنا تیزی سے برین ڈرین ہو رہا ہے اتنی محنت سے ملک بنایا تھا لیکن موجودہ حالات میں ہر بندی کی خواہش ہے کہ وہ باہر نکل جائے باہر چلا جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے مطلب زہر سی بات ہے اپنی ذات ہے یا پہلے ملک ہے پہلے ملک بھی ہونا چاہی اپنی ذات ہے ملتے ہیں تو وہ بھی ملک ترقی کرے گا آپ خود کچھ ہوں گے تو ملک کے لئے کچھ کریں گے بلکو یہی ہے بیٹے نے کیا اگر اس کو پرابر کوئی جگہ ملے تو اپنا آپ کو دکھائے اب تو ہم وہ بھی سرپیڑ کے پوٹر کہ پاپا میں کیا کروں یہ جب اینڈ آف منت سے جب اس پہ پہ آتی ہے کچھ کٹھوٹی ہو جاتی ہے امامہ کو یہ لے اٹھارہ زار آرہ بیزار آرہ اس سے گزار ہوتا ہے پریشانی پریشانی ہے میں بہت بہت پریشان ہوں گا کیا لگتا ہے کہ آگے حالات مزید کیا بہتری کوئی دیکھ رہے ہیں آپ پہلے حالات دون فال آتا تھا کچھ مہنگائی ہوتی تھی کوئی ملک کی حالات خراب ہوتا تھے وقتی دور پر لیکن اس کے بعد تقیب دو تین مارے اس کے بعد پھر ایسا آتا تھا بہتری آتی تھی کہ وہ ریکوور ہو جاتا تھا اب وہ صورتہ نظر نہیں آرہی جو لوس ہے اور لوس دار لوس ہی ہو ہم نیچے سے نیچے ہی جا رہے ہیں اوپر نہیں ہے آپ نہیں پتا مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم لوگ اس طرح پر اٹھیں گے بھی یا نہیں اٹھیں گے چلے مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیں کہ جو موجودہ کرن ٹائم میں بھارت میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا لائف سٹیل زیادہ بہتر ہے یا یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا لائف سٹیل بہتر ہے سر دیکھیں ظاہر میں جو ملک خوشحال ہوگا ان کا جو رہنے والے بھی خوشحال ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی جوپ کی کاروبار کی کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ خوشحال ہیں ہم تو اوہرالی پریشان ہی پریشان ہیں ہمارا میڈیا سر کچھ اوری امیج دکھا رہا ہوتا ہے ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر سچ بتا دیا تو یہاں پہ رہنے والا شہری جو ہے وہ کوسچن اٹھا سکتا ہے کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں لیکن جن سے ازادی لی وہ مطلب کن حالات میں ہیں اور ہم کن حالات میں ہیں میڈیا کی بات کیا کیا ہے میڈیا بھی ظاہر ہے جس کی لاتھی اسی کی بہنس ہے اگر وہ کچھ ایسی ویسے مصفات اتمال کرے گا تو وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے وہ بھی اس کو بھی پوچھوچ ہوگی موقع ملتا ہے باہر جانے کا تو چلے جائیں گے کونسی کنٹری جانے کا پروگرام آسٹریلیا جانے کا ارادہ ہے وہ پہلے بھی میرے کچھ ریلٹیو گیا رہے ہیں باتیجی ہے اس کا بیٹا گیا ہوا ہے ایک بھائی ہے اس نے افر کیا کہ آپ آجوں میں کتنا خرچہ آجاتا ہے اگر ایک عام شہری پاکستانی اگر کسی آسٹریلیا جانا چاہے یا کسی اور کنٹری جانا چاہے باتیجی ہے اس کا بیٹا گیا ہے اس کو دس لاکھ روپے خرچہ آگیا پاکستانی دس لاکھ پاکستانی دس لاکھ آگیا اور اس نے بینک سٹیٹ میں شو کی تقریباً 45 لاکھ روپے شو کیے تھے اس کے بعد اس کا سٹیڈی ویزا بھی گیا ہے برام سے مل جاتا ہے پاکستانیوں کو بلکم مل جاتا ہے بہت سی کنٹریز میں تو بائیکاٹ ہو رہا ہے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے میری سنٹری میرے مجھے کنفرم کہ میری باتیجی ہے اس کا بیٹا گیا کنفرم اس کو جا گئے اسٹیڈی بھی کر رہا ہے وہ جوابی کر رہا تھا کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے اللہ تعالی اپنا فضل کرے ملک پاکستان میں میں تو دعا گئے ہیں اللہ تعالی اپنا اچھا حکمران دے جس سے ملک بہتر ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی آپ کا نام آسیف رشید سر لائف کیسی جاری ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم موجودہ کرنٹ ٹائم کے اندر ہر بندہ پریشان ہے بجلی کے بلوں کو لیتے ہوئے جتنے بھی معاملات وغیرہ چل رہے ہیں ایک تو ایشین کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ بھارت کے ساتھ بھارت کی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں تقریباً کوئی پچیس چھبیس ممالک ہیں جو بھارت کی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں دوسرا صرف تین سو یونٹ بجلی بھارت میں سب کے لیے فری ہے تو جہاں یہاں پہ سوسائٹ لوگ اٹیمٹ کر رہے ہیں وہاں وہی بجلی جو ہے وہ ہماری پڑوسی کنٹری میں فری ہے ادھر کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہت شکریہ پاکستانی کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ تو بہت برے حالات ہیں جو صورتحال ہے سوچ یہی رہے ہیں یہاں پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں وہاں جا کے کوئی جوب وغیرہ کر لیں یہاں پہ تو رہنا بہت مشکل ہے روزگار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ جو سیلری مل رہی ہے اس میں تو گھر کا گزارہ بھی نہیں ہو رہا بہت طاف زندگی ہے میرا سر آپ سے کوسچن یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں وہ کبھی بھی ہمیں بھارت کے اصلی حالات نہیں بتاتا کہ اسٹم وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں وہ یہی بتاتا ہے قتل و غارت ہو رہی ہے فرقہ واریت ہو رہی ہے وہاں پہ منورٹیز کو بڑا خطر ہے لیکن اگر ہم دیکھیں دوسری طرف جو انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے صرف تیسری بڑی اکانومی بھارت اسٹم بننے جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بجلی کا بھی میں نے بتایا ہے تین سو یونٹ ہر شہری کے لیے انہوں نے فری کیا ہے میں گیا ہوں در انڈیا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بلکل ایسے ہی ہے تین سو یونٹ فری ہیں وہاں پہ کوئی قتل و قارب نہیں ہے سر کب گئے آپ میں تقریباً آٹھ ماہ پہلے گیا تھا کس سلسلے میں سر ویسی وزٹ کے لیے اچھا ویزا مل گیا آپ کو ہاں جی مل گیا تھا کون سی سٹی گئے تھے وہاں پہ دہلی میں اچھا جی فیملی کے ساتھ یا اکیلے فرینڈز کے ساتھ گئے تھے وہاں کے حالات پاکستان سے بہت ہی اچھی ہیں سر آٹھ مہینے پہلے گئے ہیں اس کا ملہ آپ جو ریپورٹ دیں گے وہ صحیح دیں گے مجھے یہ بتائیں کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کے رہنے والے لوگوں میں ادھر کے لائف سٹائل میں ادھر کی روڈز وغیرہ اور وہاں پہ آپ نے کیا چینج فیل کیا زمین اور سمان کا فرق ہے یہاں پہ ایسے ہی ہے کوئی چیز بھی لے لیں پاکستان سے بہت سستی ہے وہاں پہ گاڑی لے لیں یہاں پہ گاڑی لے لیں وہاں پہ مہران جو آئے وہ سٹھ تین لاکھ روپے کی ہے یہاں پہ چوبیس لاکھ روپے کی ہے جی ایسی ہے وہ چھوڑ لیں آپ افغانستان دیکھ لیں کل ہو رہا ہے اس کی ترقی دیکھ لیں وہ بھی میں نے وزڑ کیا ہے آپ یقین کریں آپ نے بات کیا میں یہاں پہ بتاؤں گا افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے انہوں نے افغانیوں کو بقاعدہ نوٹس جاری کی ہے کہ پاکستان ٹریول نہ کرو وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں مطلب جس کی گورنمنٹ کو دنیا نہیں مان رہی افغانستان کے سب سے اچھے حالات ہیں اس وقت افغانستان کے سب سے اچھے حالات ہیں اس وقت دیکھیں ساڑھ تیہترہ افغانی ڈالر کا ایک ڈالر ہے وہاں پہ یہاں پہ صورتحال پاکستان سے تو بہت بہتر ہے امریکہ سے بہت اچھے حالات ہیں وہاں پہ پاکستان کی نسبت سر مجھے یہ بتائیں جو بھارت میں وزٹ تھا اپنا وہ کتنے دنوں کا تھا ٹھوٹل تک بین ٹوانٹی بیس دن کا بیس دن آپ وہاں پہ رہے کون سے ہوتل میں وہاں فرینڈزی تھے انڈیا میں بنے ہوئے ان کے پاس رہا تھے دیلی میں وہاں پہ بھی رہے جو یہاں بتا رہے ہیں مسلمان اور ان کا اتنا فرق وہاں پہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا پاکستان سے وہاں پہ مہگائی اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے وہاں پہ افغانستان میں نہیں ہے یہ چھوڑ دیں جتنی پاکستان میں ہیں خوشحالی ہے وہاں پہ بھارت کے اندر 2017 جب نواز شیف تھا وہ حالات بہت بہتر تھے جو آج کے حالات ہے خوشحالی وہاں پہ دیکھنے میں نظر آئی بھارت کے لوگوں بلکل آئی ہے بلکل ہے وہاں پہ انڈیا میں بھارت میں بہت پاکستان سے بہت بہتر ہے نہیں ایسی فیل تو نہیں تھی کہ آپ کو لگ رہا ہو میں یورپ میں پھر رہا ہوں نہیں ایسا تو نہیں تھا لیکن پاکستان کی نسبت تو بہت بہتر تھا کیونکہ میں نے سنے وہاں پہ الیکٹرک کارز بہت زیادہ چل رہی ہیں آٹو موبائل سیکٹر ان کا بڑا اچھا ہے گاڑیاں وغیرہ پاکستان سے تو میں نے بتایا ہنڈر پرسانٹ بہتر ہے پاکستان سے ہنڈر پرسانٹ بہتر ہے وہاں بھی سر جو نرندر مودی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے یہاں پہ کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھیں تو نو سال جو ہے بھائی دیکھیں جو مرضی میڈیا میں بتائیں لیکن حالات بہت اچھے ہیں ماں پہ پاکستان کی نسبت اچھے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہیں ہوتا ہے نا کسی سے پوچھا ہویا خود دیکھیں ہیں حالات ماں پہ سر اس پر میں ایک ڈیٹیل آپ کا انٹرویو چاہوں گا ابھی تو آپ کا وہ ابھی گیلنچ آگیا آپ نے وہ کرنا ہے مجھے یہ بتائیں کب ٹائم نکالیں گے اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ سے ایک ڈیٹیل بات کی جائے جب کہیں گے نکال لیں گے بہت شکریہ